اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و فرم اور اس کا یہ بڑا بے پہیاں احسان ہے اور اس کے کسی احسان کا بدلہ ہم سے نہیں ہو سکتا اور یہ احسان تو اس کا تمام احسانوں میں بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت میں پہدادیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مطین کا گریدہ اور ان کا حلقہ بغوش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھی آزاد کر دیا اور اس دنیا میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آتش دوزف سے اور تمام بلاؤں سے اور تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آزاد کرنا دیا یہ قید وہ قید ہے کہ جس قید میں آدمی آزاد ہوتا ہے اور یہ قید وہ قید نہیں ہے کہ جس قید میں آدمی آزادی نہیں ہوتی اس قید میں اپنی خواہشات کا اور اپنے نفس کی خواہشات کا اور اپنے مال و مطاع کا سعودہ کیا جاتا ہے اور اپنے نفس کو بیش دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و سلمہ کے مبارک ہاتھوں پر تو اس دنیا کی بھی فیر وزبختی اور اس دنیا کی بھی فیر وزبختی ان لوگوں کے لیے مقدر ہوتی ہے جو لوگ اپنے نفوس کو اور اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے تمام تر خواہشات کو حضور سرور عالم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و سلمہ کے دستِ حق و رسک سے حضور افہاد بیج دیتے ہیں حضور سے بیج دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا دین ہماری اور آپ کی مدد کا مختاج نہیں ہے ہم اس دین کی مدد کریں تو حضور علیہ السلام کی رحمتِ بے پایاں اور حضور علیہ السلام کی نسرت سے بے غایت کے مستحق ہوتے ہیں مستوجیب ہوتے ہیں اور اگر ہم مدد نہ کریں تو حضور علیہ السلام کا دین جو ہے ویسے بھی قائم تھا جب کسی نے مدد نہیں کی تھی کوئی اس کا جاور نہیں تھا کوئی مددگار نہیں تھا جب بھی قائم تھا اب بھی قائم ہے وہ قائم رہے گا کوئی مدد نہیں ہے کوئی مدد نہیں ہے کوئی مدد نہیں ہے کوئی مدد سے بدد جاہاں